تیسرا پیغام بڑا خوبصورت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہو آپ کا بچہ جو بالکل ابھی زیرہ ہے وہ ہیرہ بن جائے گا مسند رسول پر بیٹھ کر کے اس پیغام کو سنانے کے لیے اتنی دور سے میں سفر کر کے کہاں سے کہاں آپ کے یہاں پہنچا ہوں اور دعا سے پہلے آپ کا سامنا ہو گیا اللہ میرا آنا قبول فرمائے آپ کا سننا قبول فرمائے دونوں کو قبول فرمائے دھیان سے سنیے گا چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کے بچے گھر کے اندر رہیں میاں بی بی جھگڑا مت کیجئے گا بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے میاں بی بی جھگڑا مت کیجئے بہت بڑا نقصان ہوگا بچہ جب گھر سے نکل جائے تو کرسی ٹھوڑیے برتن ٹھوڑیے دو تین مرتبہ خریدیں گے باپ سے بیٹ ہو جائیں لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے میاں بی بی جھگڑا مت کیجئے گا بچہ اگر گھر کے اندر رہے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچہ ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیتا ہے نہ جوانی میں قدرد کرتا ہے نہ بڑاپے میں عزت دیتا ہے قصور اپنا ہے سزا بچے کو ملے الزام بچے کے سر ہوتا ہے دوسری بات بچہ آپ کا ایک منٹ میں زندگی بھر کے لئے موبائل چھوڑ دے گا لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ بچے کے لئے موبائل چھوڑ دینا ہے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی زمین پر بیٹھا ہوا آپ کو اپنے بچے کے لئے چار کام کرنا ہے کسان چار کام کرتے ہیں کسان کو اچھا گلہ ملتا ہے آپ چار کام کریں گے آپ کو اچھا بچہ ملے گا مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کسان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ کھیت تیار کرتا ہے چاس کرتا ہے سمار کرتا ہے چونکی دیتا ہے بلکل کھیت کو حلوہ بناتا ہے یہ کھیت مثال ہے ماں کی ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوت کا بچہ اتنا اچھا ہوگا کسان کا دوسرا کام کیا ہے جانتے ہیں اچھا سے اچھا بیج لائے گا مکہ کا اچھا بیج گہوں کا اچھا بیج دھان کا اچھا بیج قیمتی سے قیمتی یہ بیج مثال ہے باپ کی باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گوت کا بچہ اتنا اچھا ہوگا کسان کا تیسرا کام جانتے ہیں کیا ہے وقت پر پانی وقت پر خاد خاد وقت پر پانی وقت پر یہ پانی وقت پر خاد وقت پر کیا ہے اسکول کے وقت میں بچے کو اسکول بھیجیے مدرسے کے وقت میں مدرسہ ابھی اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے این قدر آن قدر این قدر آن قدر ایک باپ ایک درجن بچے کو اٹھا کر کلا رہا ہے اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ ایک باپ ایک درجن بچہ یہ خفا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے پہچا ادھار کا بچہ ہے آپ یاد رکھئے میں مسندہ رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں سائیکل بٹی ہے تو آپ کا بچہ اسکول آیا ہے آپ کے بچے کو صرف سائیکل ملے گی آپ کا بچہ علم سے بھی محروم ہوگا ہنر سے بھی محروم ہوگا آخری کام کسان کیا کرتا ہے جانتے ہیں فازل گھاس کھیت سے اجار کر کے اکھار کر کے پھیک دیتا ہے اتھوا بتھوا سب کو نکال کر کے باہر کر دیتا ہے یہ فازل گھاس مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو دور رکھنا ہوگا بارپ ڈرائیور بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر 706 آپ کہتے ہیں میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا ہے میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کے لئے موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں اس لئے آپ کا بچہ نہیں چھوڑتا ایک دن چھوڑی کر کے دیکھئے اپنے بچے کے لئے ایک ہفتہ چھوڑیے ایک مہینہ چھوڑیے زندگی بھر کے لئے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا گارنٹی ہے تجربہ ہے جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے موبائل کو سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھئے بچہ جب گھر سے باہر نکلے موبائل نکالیے قرآن دیکھئے بیان دیکھئے بچہ جب گھر آ جائے موبائل سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھ دیجئے ایک ہفتہ اس عمل کو جاری رکھئے ایک مہینہ جاری رکھئے گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لئے موبائل چھوڑ دے گا ہاتھ اٹھائیے بچے کو موبائل سے دور رکھیں گے انشاءاللہ روتے ہوئے بچے کو حسانے کے لئے موبائل دے دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال دنیا نے پھیلا رکھے ہیں ہر سو حوث کے جال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال ہو کے جوابہ دل کی کھیتی کو کرتے برباد دنیا میں بھی شاد رہے تو اقبا میں بھی شاد سورج کے اطماء نند درخشان ہو تیرا اقبال سو جا میری آنکھ کے تارے سو جا میرے لال سو جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی